بیہار چناؤں ایسے تیہ ہوگا کی کون سطح میں ان ہوگا اور کون ایگزٹ اس بیچ بیہار چناؤں کو لیکن ایگزٹ پولز بھی سامنے آ چکے ہیں زیادہ تر ایگزٹ پولز میں بیہار میں مہا گٹ بندھن سرکار بندی نظر آ رہی ہے انڈیا نیوز جی وی ریسرچ نے بھی سروے کیا جس میں مہا گٹ بندھن کو ایک سو آٹھ میں سے ایک سو تیئیس سیٹھے ملنے کا نمان ہے انڈیا کو ایک سو دس میں سے ایک سو سترہ سیٹھے ملنے کے آثار ہیں ایگزٹ پولز کے مطابق تیجسوی بیہار میں بازی مارتے نظر آ رہے ہیں تو ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا بیہار نتیج سے ناراض ہے کہ اس نے تیجسوی کو زیادہ بوٹ کیا بہرحال یہ سب انمان ہیں انمان صحیح ثابت ہوتے ہیں یا غلط یہ تو دس نومبر یعنی جناہ دیش کے دن پتا چل جائے گا بیہار کا چناؤی دنگل تھم گیا ہے اور اب انتظار نتیجے کا ہے تین فیز کے چناؤں میں جیت کا دعویٰ تو سب ہی پارٹیوں نے کیا لیکن جیت کا سہرہ کس کے پھر بندے گا یہ لاکھ ٹکی کا سوال ہے پھر بھی ایگزٹ پول میں پلڑا تیجسوی اور مہا گڑوندن کا ہی پھاری ہے انڈیا نیوز اور ٹی وی ریسرچ کے ایگزٹ پول کے مطابق جہاں انڈیا کو ایک سو دس سے ایک سو سترہ سیٹے مل سکتی ہیں وہیں مہا گڑوندن کو ایک سو آٹھ سے ایک سو تئیس سیٹے ملنے کا انمان ہے ال جی بی کو چار سے دس سیٹے مل سکتی ہیں جبکہ انڈیا کے خاتے میں دس سے تئیس سیٹے تک جا سکتی ہیں یعنی بیہار چناؤں میں بڑا تنشی طور پر مہا گڑوندن کے پاس ہے اس بات کے اوپر ایک فائنل مہر لگا دے گا انڈیا نیوز کے ایگزٹ پول کے مطابق بیہار چناؤں میں جی ڈی او کی حالت بہت خراب ہو سکتی ہے انڈیا میں جہاں بی جے پی کو بہتر سے اسی سیٹے ملنے کا انمان ہے وہیں جی ڈی او کو صرف اٹھائیس سے پینتیس سیٹے ہی مل سکتی ہیں سہیوگی پارٹی وی آئی پی اور ہم کو ایک ایک سیٹ ملنے کا انمان ہے اس کے اولٹ آر جی ڈی سے کمال کا پردوشن کرنے کی امید ہے تیجسوی کی اگوائی میں آر جی ڈی اٹھتر سے پچاسی سیٹے حاصل کر سکتی ہے کانگریس کو بھی اکیس سے ستائیس سیٹے مل سکتی ہیں اور لیفٹ پارٹیوں کو کچھ سیٹے حاصل ہوں گی دوسرے ایک سیٹ پول میں بھی مہا غربندن کی سرکار بننے کا ہی سنکیت ہے ٹائم سناو اور سی ووٹر کے ایک سیٹ پول میں مہا غربندن کو 112 اور انڈیا کو 112 سیٹے ملنے کا انمان ہے آر بھارت کے ایک سیٹ پول میں مہا غربندن کو 116 سے 138 سیٹے دی گئی ہیں جبکہ انڈیا کو 91 سے 119 سیٹے ملنے کا انمان ہے بیورو رپورٹ انجین نیوز بیہار شناؤں کے تینوں چرنوں کا مددان ختم ہو چکا ہے اب سب کی نگاہیں ان بڑے چہروں پر ٹکی ہیں جن کی ساخ داؤ پر ہے اور جن کا شور اس پرے چناؤں میں سنائی دیتا رہا ہے کیونکہ انہی چہروں میں سے ایک چہرہ بیہار کے مکھی منترے کی کرسی کا دعوے دار ہو سکتا ہے کون ہیں یہ چہریں دیکھئے خاص رپورٹ بیہار کرن داؤ پت دکجو کی ساخ تیر چلے گا یا جلے گی لالکے لیتیش کی واپسی یا تیج سوی یوک کا آگاس یا چیراغ بنیں گے کینگ میکر موڈی کا جور راہل کا شور بیہار چناؤ کی فائنل جنگ پوری طرح سے لوک ہو گئی ہے اب سب کی نگاہیں ان چہروں پٹی کی ہیں جن کی ساخ داؤ پر ہے نتیش کمار دیڑ دشک سے بیہار کی مکھی منتری کونسی پر کابید نتیش کمار کا یہ آخری چناؤ ہے وہ خود اس بار اعلان کر چکے ہیں آج چناؤ کا آخری دن ہے اب پسو چناؤ ہے اور یہ میرا انتن چناؤ ہے انت بھلا تو سب بھلا بھلا بتائیے بھول دیگے